بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم بیٹا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ چپٹر نمبر ٹو ہے اکاؤنٹنگ کا انیلائزنگ اینڈ ریکارڈنگ ٹرانزیکشن پہلے چپٹر کے اندر ہم نے اکاؤنٹنگ ایکویشن کی تھی بہت ساری جو باتیں ہیں وہ تو وہاں پہ ڈسکس ہو گئی تھی یہاں میں کوشش کروں گا دوبارہ اس کو ریپیٹ کرنے کی کیونکہ اصل میں اکاؤنٹنگ سٹارٹ ہی اب ہونی ہے دوسرے لفظوں میں کہ جنرل لیجر ٹرائل بیلنس انکم سٹیٹمیٹ اور بیلنس شیٹ ہم انٹریز کریں گے اس کے بعد اس کا جنرل سے لیجر بنائیں گے لیجر سے ٹرائل بیلنس بنائیں گے ٹرائل بیلنس سے انکم سٹیٹمیٹ بنائیں گے انکم سٹیٹمیٹ سے بیلنس شیٹ بنائیں گے اصل اکاؤنٹنگ یہی ہے اکاؤنٹنگ انکویشن اگر ہم یہ دیکھیں اکاؤنٹنگ میں ہے تو صحیح لیکن یہ میت کے حصول کو اوپر تھی کہ کیسے ہم اس کو جمع تفریق کر کے ایکوالائز کرتے تھے اب بیٹا دیکھیں چیپٹر نمبر ٹو اگر آپ کھوڑنے بک آپ کے پاس میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا میری کوشش ہی ہوگی کیونکہ پچھلا چیپٹر تھا صرف میں نے اکاؤنٹنگ انکویشن والے سوال کروائے تھے اس چیپٹر میں کوشش کروں گا کہ ایچ اینڈ ایوری کوششن کوڈ بھی اٹیمٹ میں آپ کو اس کی فوٹو بھی دیا کروں گا پھر اس کو ایکسپلین کر دیا کروں گا کہ کیسے کیسے کیا کیا کوششن ہے کیسے کیسے اس کو وہاں پر سولو کرنا ہے انشاءاللہ اس میں کوشش میں کروں گا کہ کیو ایس بھی کر دوں ایک دن کے اندر تمام کی تمام کیو ایس پہلے میں آپ کو کوشش کروں گا سیلوشن کو بھیج دوں اس کا اور اس کے بعد اس کو بول دوں اس کے بعد پیٹا ایکسرسائز کچھ اور اس کے بعد پرابلمز کیونکہ نا وہاں پر ہم نے صرف پرابلم اکاؤنٹو انکویشن والے ہی کی تھی دوسرے پرابلمز ہم نے بیرل نہیں کیے تو اس میں ایک دو کوشش کروں گا اس چیپٹر کے بعد آپ کو دو دو قویسٹن وہاں پہ ہیں میرا خیال ہے ون ڈیش ون اے اور ون ڈیش ون بی والا جو قویسٹن ہے وہ کوشش کروں گا اس میں سکیپنگ ہے کچھ یہ سوال کرنے گے تو وہ انچالہ آسان ہو جائے گا تو بیٹا چپٹر نمبر ٹو اب شروع کرتے ہیں وہ کہتا ہے انیلائزنگ اینڈ ریکارڈنگ پروسس ہوتا کیا ہے وہ کہتا ہے the accounting process identifies the business transactions and events analyze and records their effects and summarize and present the information in report and financial statements analyze کرتا ہے اپنے identify کرتا ہے کہ کون کون سی transactions کا تعلق ہماری book of accounts سے ہے ہماری statement سے income statement سے ہے نمبر ٹو اس کے بعد اس کو analyze کرتا ہے ہاں مجھے کیا کرنا چاہیے analyze کرنے کے بعد بیٹا جو ہے اس کو وہ record کر دیتا ہے جرنل کے اندر ہمیشہ یاد رکھئے کہ accounting جب بھی start ہوگی پہلے entries ہوں گی پھر آگے والا کام ہوگا میں نے آپ کو ایک photo بھیجا ہے پانچ accounts ہیں اصل میں کھاتے جات پانچ ہیں باقی تمام کے تمام accounts اسی کی آگے سب کھاتے ہیں اسی کے آگے جتنے بھی accounts ہوں گے for example اس میں میں نے سب سے پہلے لکھا ہوا بیٹا assets assets بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں جو بھی assets ہوگا اس کے ساتھ وہی عمل کریں گے debit and credit کرتے ہوئے جو میں نے وہاں پہ لکھا ہوں میں اب دور آتا ہوں دوسرا account liability ہوتا ہے اس کی آگے types ہوتی ہیں تیسرا account expense کا ہوتا ہے expense کے آگے مختلف قسم کے accounts ہوتے ہیں چوتھا بیٹا revenue ہوتا ہے revenue کے بھی آگے دو تین چار قسمیں ہوتی ہیں اور پانچوں جو ہے capital ہوتا ہے اور اس میں ایک چھٹا میں نے لکھا نہیں ہے بک پہ normally وہ لکھتے نہیں ہیں اس کو کہ وہاں پہ account بناتے ہوئے اور چھٹا جو account ہوتا ہے وہ drawing ہوتا ہے اگر آپ وہ photo جو میں نے آپ کو بھیجا اگر آپ اپنے سامنے دیکھیں تو اس میں بیٹا لکھا ہوا ہے سب سے پہلے increase in asset debit اور decrease in asset credit جب بھی پہلے تو آپ جب بھی کوئی transaction آئے گی آپ اس کو یہاں پہ پہلے بھی اس نے کہا ہے کہ آپ کرتے ہیں کہ آپ identify ہیں اگر business کی ہے اس کے بعد جب آپ اس کو analyze کرتے ہو تو analyze کا مطلب یہ ہے آپ اس میں check کرتے ہو کون کون سے accounts involve ہو رہے ہیں کتنے accounts involve ہو رہے ہیں کیا دو accounts involve ہو رہے ہیں کیا دونوں assets ہیں تو پھر کیسے debit and credit ہوگا کیا دو accounts involve ہو رہے ہیں دونوں liabilities ہیں وہ کیسے ہوں گی کیا دو accounts involve ہو رہے ہیں ایک expense ہے ایک asset ہے ایک expense ہے ایک liability ہے کیا دو accounts یہ revenue ہے اور asset ہے revenue ہے یا liability ہے اس کے بعد capital ہے یا dry ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے debit and credit کرنا ہے اب یہاں پہ debit اور credit اصل میں کہتے ہیں کہ اس کو یہ term کا نام ہے یہاں پہ بہت سار باز ہو what is a debit what is a credit اگر وہ پوچھے what is a debit تو ہم کہہ سکتے ہیں increase in asset debit decrease in liability debit increase in expense debit decrease in revenue debit اور decrease in capital debit اچھا what is a credit تو decrease in asset credit increase in liability credit decrease in expense credit increase in revenue credit اور increase in capital credit یہ ہے debit and credit debit اصل میں کہتے ہیں term کا نام ہے اس چیز کو جو ان پانچ میں سے جو پہلا عمل لکھا ہوا ہے وہ ہو جائے گا تو وہ debit ہوگا اور جو دوسرا عمل لکھا ہوا ہے دوسری سائیڈ پہ credit والی سائیڈ پہ میں نے پانچ باتیں لکھی ہوئی یا اگر وہ ہو جائیں ان پانچوں کو تو وہ credit ہوگا یہ ہے debit and credit کا فرق اگر کبھی بھی asset بڑھ جاتا ہے تو وہ asset debit ہوتا ہے اور اگر کبھی بھی جو asset کم ہو جاتا ہے اس کو credit کر دیتے ہیں یہ ہم ان چل آگے پڑھتے رہیں گے یہ پانچ بیٹا accounts ہیں پانچ کے کھاتے ہیں میں نے کہا کہا دیا چھٹا بھی ہوتا ہے وہ ہے drawing کا اسی کے نیچے اگر آپ add کرنا چاہیں گے دیکھیں تو آپ کا جو chapter number two آپ جب register پہ solve کریں گے تو پہلے جو ہے اس بات کو وہاں پہ لکھ دیجئے گا یہ ہی sketch بنا لیجئے گا اس کے نیچے add کر لیجئے گا نیچے لکھیں گا drawing تو پہلے لکھیں گے increase in drawing debit آگے decrease in drawing credit جب بھی دیکھیں آپ نے جب بھی transaction journal journal بنانا ہے اس میں سے پہلے یہ check کرنا ہے کہ اس میں کتنے قسم کے خاتے involve ہو رہے ہیں کیا میں دور آ رہا ہوں کیا دونوں assets involve ہو رہے ہیں تو اگر بیٹا دونوں assets اس میں involve ہو رہے ہوں گے تو اس صورت کے اندر ایک میں کمی ہو رہی ہوگی ایک میں اضافہ ہو رہا ہوگا جس میں کمی ہو رہی ہوگی اس کو credit کا کر دیں جس میں اضافہ ہو رہا ہوگا اس کو debit کر دیں اگر liability ایسے ہیں جس میں اضافہ اُلٹ ہو جاتا ہے asset liability ایک دوسرے اُلٹ ہے expense اور revenue ایک دوسرے کے اُلٹ ہیں جی تو یہ اس کو یہ کہتا ہے کہ کیا کرتا ہے analyze کرتا ہے record کرتا ہے اور summarize and present information in reports and financial statements these reports and statements are used for making the investment landing at other business decisions اور بیٹا انہی کو دیکھتے ہوئے وہ company اپنے کام کو آگے بڑھاتی ہے میں company کی بار پر بات کر رہا ہوں کسی business کا بھی ہو سکتا یا business کی digital استعمال ہو رہی ہے اگر تو مجھے پتا ہی نہ میں نے ایک business شروع کیا میرا sole proprietorship تھی باہد ملکیتی کاروبار تھا مجھے پتا ہی نہ ہو کہ میں نے کتنے سے business start کیا ہے کیسے نہیں پتا ہوگا اگر میں کھاتے لکھوں گا نہیں کہ مجھے آج کی آمدن کتنی تھی کل کی کتنی تھی مہینے بعد میں جمع کروں گا اپنی امدن کو اپنی expense کو جمع کروں گا اگر دیکھوں گا میری آمدن میری expense سے زیادہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے کچھ نفع ہو رہا ہے اگر میری آمدن میری expense سے کم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نقصان ہو رہا ہے اور میں کتنے عرصے وہ نقصان برداشت کر سکتا ہوں یہ جب بھی آپ کھاتے ہوں گے بیٹا آپ انہی سے ہی اس بات کو چیک کر سکتے ہو کہ کیا ہونا چاہیے بزنس کو اگر ہم rules and regulations کے مطابق chapter number one میں پڑھ لیا principles of accounting اگر principles کے مطابق اگر ہم اس کو لکھتے ہیں تو وہ ہمارا ایک rules and regulations کے مطابق کھاتا بن جاتا ہے نہیں لکھتے تو ہم ویسے جمعت فری کرتے وہ بھی ہے accounting لیکن اس کو ہم accounting principle gap جنرلی accepted accounting principles کے مطابق کیونکہ نہیں چلا رہے اس ویسے ہم اس کو کھاتا جات دو کہیں پہ پریزنٹ نہیں کر سکتے as our source documents یہ دیکھیں جی اس کے طور پر جو آگے 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 source documents ہوتے کیا ہیں اب آگے وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے business transactions and events using the accounting equation to understand how they affect the company performance کوئی باتیں جو میں نے آپ کو کر دی دی اچھا ایک تو یہ یہ میں بتا دوں آپ نے یہ page number 48 سے لے کر اور page number جو ہے 67 تک صرف پڑھ نا ہے صرف دو دفعہ اس کو صرف read out کر لینا ہے یہ یاد رکھئے گا صرف دو دفعہ باقی انشاءاللہ جب میں question کرتا رہوں گا یہ تمام question یہ ہوں گے میں کوشش کروں گا اس ہے وہ چیز جو ڈسکرائب کرتی ہے کہ ٹرانزیکشن کو کہ کیا ہوا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو ہم بیٹا سورس ڈاکومنٹس کہتے ہیں they are the source of accounting information and can be in either hard copy or electronic form وہ آپ کے پاس hard copy کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں electronic form کی صورت میں آج کا electronic form آج کے لئے easy ہے کہ آپ کے پاس جو موبائل کو اوپر جو میسج جاتا ہے آج کے لئے بیٹا ای ٹکٹنگ سٹارٹ ہوگی اگر آپ ریلوے پہ جاتے ہیں وہ آپ کو نا آپ یہاں پہ اگر آن لائن اپنی seat reserve کرواتے ہیں تو آپ کے پاس میسیج آجا جاتا ہے اب ٹکٹ وہ ہے آپ کی کیونکہ وہ ٹکٹ کے طور پر آپ کے پاس کام کر رہا تھا وہ electronic form ہے اگر آپ وہ ہی in the shape of ٹکٹ کے صورت میں آپ کے پاس موجود ہوگا تو وہ کیا ہوگا بیٹا وہ آپ کی hard copy ہوگی دوسرے لفظوں میں electronic form کہتے ہیں کسی بھی device کے طرح اگر آپ کے پاس کوئی information پہنچے اور آپ اس کو استعمال کرے چاہے آپ اس کا printer نکال کے آپ استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ نے اس کو لگانا ہے آپ کو source بنانے کی ضرور ضرورت ہوگی اور وہ کیا کیا ہیں اس کی example ہے جی examples are sales ticket checks purchase orders bills from suppliers employees earning record and the bank statement یہ جو اس نے examples for example اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں جو آگے اگر question میں آئیں گی تو ہم اس کو کر لیں گی اس کے بعد بیٹا accounts and its analysis یہ وہی نیچے equation آگئی جو ہم نے کیا ہے accounting equation کے اندر assets is equal to liabilities plus honors equity اب سب سے پہلے تو اس نے لکھا ہوا the accounts and its analysis اب دیکھیں account کس کو کہتے ہیں normally کھاتے کو کہتے ہیں کسی بھی چیز کو الیدہ الیدہ لکھنا ہم نے جب accounting equation بیٹا بنائی اس میں ہم نے کھاتے بنائی چاہے ہم نے لکھا تھا asset is equal to liabilities plus honors equity تو assets کے نیچے جو accounts تھے cash account receivable building equipment tools جو وہ ہیں وہ الیدہ الیدہ ایک کھاتا ہے ایک جیسے expense کو ایک جگہ پہ لکھنا کھاتا کھلاتا ہے ایک جیسے ملتے ملتے ہوئے accounts کو ایک جگہ پہ لکھنا کھاتا کھلاتا ہے accounts is a records are of increase and decrease in the specific assets liabilities, equities, revenue or expense item پھر دیکھ لیں کہ کیا ہے is a record ایک جگہ میں نے پہلے کہ ایک جگہ پہ لکھنا وہ کھاتے کو کس میں increase and decrease in a specific asset specific سمراہ cash ایک asset account receivable asset equipment ایک asset tool ایک asset building ایک asset اسی طرح سے جو مختلف equation note receivable ایک asset بہت سارے assets اس میں جب آئیں گے وہ ہم پڑھتے جائیں گے liabilities میں نے نارمالی کہا تھا دو قسم کی liability equation میں استعمال ہوتی ہے ویسے ہم آگے پڑھیں گے liability اور بڑے بھی جائے گی وہ یہاں پہ ہم دیکھیں گے وہ کون سی ہے ایسی آمدنی جو ہم نے کمائی نہ ہو وصول کر لی ہو liability کہ لاتی ہے کہ میں نے services کسی کی provide نہیں کی اور اس نے مجھے advance میں payment کر دیا تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں ہم اس کو آن آنڈ services revenue کھاتا بناتے ہیں اور یہ liability بن دی ہے میں نے وہاں پہ آئے گی and presented in report and financial statements اب آگے اس نے پھر ایک bold form کے اندہ ایک لفظ لکھا ہے the journal ledger یہ بھی definition باز کا دو نمبر کی آ جاتی ہے the journal ledger or simply ledger is a record containing all accounts used by a company اب ان تمام accounts کو جو ہم نے لیدہ لیدہ کیے ایک format کی صورت کے اندر لکھنا ledger کہلاتا ہے وہ بھی ہم بنائیں گے انشاءاللہ جی the ledger is often in electronic form while most company's ledgers contain the similar accounts a company may use one or more unique accounts because of its types of operation ہم آگے پڑھیں گے اب دیکھیں جا گیا بیٹا assets accounts assets accounts کون سے ہیں پہلے تو یہ دیکھیں assets کہتے ہیں کس کو ہیں کس دن نہیں پڑھ لیا تھا assets are resources owned are controlled by a company and they have expected future benefit وہ چیز وہ resources وہ چیز وہ تنگ وہ کیا ہو which is earned are controlled جو ملکیت میں ہو اور controlled میں ہو کس کے company کے کسی بھی company کے and they have expected future benefit اور ہم اس کو future benefit کے طور پر استعمال کر سکے بیٹا assets کہلاتا ہے assets جاگے types ہیں میں نے اس دن بھی کہا تھا cash اب یعنی نیچے اس نے لکھا بھی ہوا ہے cash account اس کے بعد بیٹا account receivable اس دن آگے اس کو explain کر رہا ہے میں اس کو explain نہیں کروں گا account receivable accounts a note receivable یہ دیکھیں ان دونوں کا difference یہ دیکھ لیں account receivable are held by a seller and refer to promise and refer to promise of payment from customer to seller صرف خالی promise نیچے دیکھیں note receiver a promissory note is a written promise وہ دیکھ لیں میں نے پچھلے چیپٹر کی ہی extension یہاں پہ ہو گئی اگر زبانی کنامی بات ہے تو وہ account receivable یا account payable ہے اگر میں نے کسی کا دینا ہے تو وہ account payable ہے میں نے کسی سے لینا ہے تو account receivable ہے اچھا note receivable یا note payable میں میں written promise دوں دوسرے لفظوں میں اس کی نا ایک ہمارے پاس آپ نا negotiable instrument business law کے اندر پورا ایک چیپٹر ہے negotiable instrument وہ آپ پڑھیں گے تو اس میں ہے check bills of exchange اور promissory note وہاں پہ اس کا difference آ جائے گا promissory note اصل میں بیٹا ہے کہ ہم لوگ نہیں بتا دیتا ہوں ایک promise ہے کہ جس میں ادھار دینے والا یہ دیکھ لیں ادھار لینے والا جو ہے ادھار دینے والے کو لکھ کر دے گا کہ میں تمہیں اتنے پیسے دے دوں گا اس 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 وقت تو یہ بیٹا اگر وہ زبانی بات ہے تو وہ account ہے اگر وہ لکھی ہوئی بات ہے تو وہ note ہے اگر لینا ہے میں نے کسی کا کام کیا اس نے مجھے دیا ہے وہ promise زبانی تو account receivable اگر لکھا ہوا تو note receivable اگر میں نے کسی کو دیا ہے تو وہ زبانی account payable اور لکھا ہوا دیا ہوا تو note payable کلائے گا نیچے بیٹا پری پیڈ accounts اب یہ پری پیڈ accounts کی کیا ہوتے ہیں ذرا سن لیں ایسے اخراجات جو ابھی ہوئے نہ ہوں جو ابھی رونما نہ ہوئے ہوں ہم ایڈوانس میں پی کر دیں ایس اٹھ کہلاتا ہے اس کی best example تمام بچوں کے پاس تمام لوگوں کے پاس mostly mobile ہے اور اس کے پاس پری پیڈ سم ہے پری پیڈ سم کیا ہے آپ پہلے اس میں بیلنس کرواتے ہیں پھر کالے کرتے ہیں تو جب تک کہ وہ آپ نے کمپنی کو دے دیا سو روپیہ دو سو روپیہ پہ جتنے کبھی آپ نے بیلنس کروایا تو وہ پری پیڈ ایسا خرچہ جو رونما نہ ہوا ہو جو ابھی ہوا نہ ہو اور ہم ایڈوانس میں پی کر دیں اس کو پری پیڈ اکاؤنٹ کہتے ہیں اور پری پیڈ ایسٹ کہلاتا ہے یہ یاد رکھ یہ کا اس کے بلکل اولنڈ ہوگا ان ارنڈ ایسی یہ بیٹا پری پیڈ اکاؤنٹ کی ایکسیمپل ہے جی یہاں پہ آلسو کار پری پیڈ ایکسپینس آر ایسٹ داب ریپریزنٹ دا پری پییمیٹ آف فیوچر ایکسپینس اور یہ نوٹ کرنٹ ایکسپینس ہنج نوٹ کرنٹ موجود ایکسپینس نہیں ہے فیوچر کے ایکسپینس ہیں میں نے پیسے کسی کو ایڈوانس میں دے دی ہیں کہ مجھے تم پرسو یہ کام کر دی جب تک میرے وہ کام نہیں کرے گا میرے وہ پری پیڈ کے نام سے ہی رہے گا یاد رکھئے گا پری پیڈ ہمارا ایسٹ ہوتا اگم ٹرانزیکشن میں پڑھنے اس نام سے اس کے بعد بیٹا جو ہے سپلائیز ہم یہاں پر بھی لکھا کان ٹو انکویشن کے اندر جب میں نے آپ کو کوئیسن کر وائی سپلائیز اب دیکھے کہتے کہ اس کو ہیں آر ایسٹ انٹل دی آر یوز وین دی آر یوز دی کاؤس آر ریپورٹ ایس ایس پیلس میرے فرنیچر کا کار کھانا ہے تو جو میرے پاس را میٹیریل پڑھا ہوا ہوگا میں اس کو سپلائیز کے طور پر لکھوں گا جب تک کہ آگے بیچ نہ دوں جو میں چیز سپلائی کرنی ہے اس کے بعد بیلڈنگ بھی ایسٹ ہے یہ چند ایسٹ کی باقی جو آتی رہیں گی وہ ہم کرتے رہیں گے اس کے بعد لیابیلٹیز اکاؤنٹس کیا ہے پیشلے چیپٹر میں بھی پڑھ لیا تھا لیابیلٹیز آر کلیم اگینس دا ایسٹ وہ کلیم ہے جو ایسٹ کے بدلے میں ہم نے ادا کرنا ہے ہم بیٹا جب کسی سے کوئی چیز ادھار خریدتے ہیں ٹھیک ہے تو بیلڈنگ خرید لی پیش ہم نے ایک کیا بھی تا بیلڈنگ ڈھائی لاکھ روپے کی یا تین لاکھ روپے کی خریدی تھی پچاس ہزار روپے ہم نے کیش ادا کر دیا پچاس ہزار روپے کیش میں سے مائنس کیا تھا بیلڈنگ میں تین لاکھ روپے جمع کیا تھا اور ڈھائی لاکھ روپے اکاؤنٹ پیبل میں لکھا تھا تو اب وہ چیز جو ہے اگنس 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 اگر آپ نے کسی سے کام ادھار کروایا ہے آپ نے اس کو پی کرنا ہے وہ بھی اکاؤنٹ پیبل ہے اب نیجل اکاؤنٹ پیبل ریفر ٹو اور ار امپلائیڈ پرامیس اس کے بعد ارن ارن ریونیو جیسے وہاں پیری پیڈ ایک ایسیٹ آیا تھا پھر سمجھ لیں پیری پیڈ ایسیٹ ایسی ایسی احساس جات جو ایسی اخراجات جو ہوئے نہ ہوں اور ہم نے ایڈوانس میں ادا کر دی ہوں اس ایسی اخراجات جو رون ماں ہو گئے ہوں اور ہم نے ابھی ادا کرنے ہوں وہ پیبل ایکسپنس ہوتے ہیں اور ایسی آمدنی جو ہم نے کمالی ہو ہمیں وصول نہ ہوئی ہو وہ پرسیویبل اور ایسی آمدنی جو ہم نے کمائی نہ ہو ایڈوانس میں مل گئی ہو ان آرن ریوینیو یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے ایک ریوڈ لیابیلٹی بھی اس کو کہتے ہیں جی اب نیچے بیٹا ایکوٹیز کے نیچے دیکھ لیں capital ہے ڈرائنگ ہے ریوینیو ایکسپنس یہ وہ ہی باتیں ہیں جو کہ ہم آر ریڈی اکاؤنٹنگ ایکویشن کے اندر کرتے رہے ہیں اب آگے ہے بیٹا یہاں پہ ایک چارٹ بنا ہوا analyzing and process the transactions کہ ہم نے اس کو کیسے process کرنا ہے debit and credit کے یہاں پہ اصول آ جائیں گے وہی پانچ اصول جو میں نے آج آپ کو بھیجے ہیں یہ وہی بیٹا چارٹ پانچ اصول ہے assets increase in asset debit decrease in asset credit liability decrease in liability debit or increase in liability credit expense increase in expense debit or decrease in expense credit revenue decrease in revenue debit or increase in revenue credit capital decrease in capital debit or increase in capital credit یہ پانچ باتیں آپ نے جب ہم ان چلک کے لئے question شروع کریں گے تو اس صورت کے اندر میں آپ کو یہ تمام کی تمام جو باتیں ہیں وہ بیٹا انشاءاللہ سمجھ آ جائیں گی باپی یہ آپ پھر ہی جہاں تک پڑھ لیجیے گا جہاں تک میں نے آپ کو بتا دیا ہے کل انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو demonstration problem کروا دوں اور پھر آگے آپ کو homework دوں گا کہ وہ کون کون سے کام ہے کیسے کیسے آپ نے کیا کیا کرنا ہے پھر پرسو اس کو solve کرواؤں گا جی بیٹا any questions یہ آپ لوگوں سے بیٹا سر جہاں تک پڑھنا تو بھار repeat کر دیں کوئی سفن کیا چیز بیٹا آپ کی آواز نہیں آئی بیٹا مجھے سر جہاں تک repeat کرنا سبق وہ page number بتا دیں بیٹا آپ نے پڑھنا ہے جہاں سے یہ chapter شروع ہوا ہے نا میں نے آپ کو page پہلے بھی بتایا تھا یہ بیٹا page number 48 سے شروع ہو رہا ہے جہاں سے میں نے پڑھانا شروع کیا تھا اور آپ نے اس کو page number جو ہے بیٹا صرف 65 67 تک پڑھنا ہے صرف پڑھنا ہے اور کچھ نہیں کرنا دو دفعہ صرف اس کو بیٹا آپ نے پڑھنا ہے سفرہ کچھ نہیں کرنا اور کسٹن پیٹا جی پیٹا آنی کسٹن آنی کسٹن آنی کسٹن